کہ انک تیرہ کے بارے میں مانتائیں کیا ہیں مانتا کیا کہتی ہے انک تیرہ کے بارے میں لوگ کیا سوچتے ہیں مانتے ہیں کہ جہاں یہ انک ہوتا ہے اگر تیرہ نمبر کا مکان آ گیا تیرہ تاریخ آ گئی تیرہ نمبر کی گاڑی آ گئی تو جہاں یہ تیرہ نمبر ہوگا وہاں نقصان ہی ہوتا ہے اس لیے بہت سارے گھروں میں اگر تیرہ نمبر ہوتا ہے تو لوگ بارہ اے لکھ دیتے ہیں لیکن تیرہ نمبر نہیں لکھتے بہت سارے ہوتل میں تیرہ ہواں فلور ہی نہیں ہوتا بارہ کے بعد سیدھے چودہ ہواں فلور آ جاتا ہے تیرہ ہواں فلور پوری طرح سے ہٹا دیتے ہیں کیونکہ لوگ درتے ہیں کہ تیرہ انک اگر زندگی میں آ گیا تو زندگی میں دربھاگیا آئے گا اس لیے اس انک کو جیون میں دربھاگے کا انک مانتے ہیں اس انک کو سنگھرش اور سمسیہ سے بھی جوڑا جاتا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ اگر تیرہ کا انک جیون میں پربھاگ شالی ہے تو آپ زندگی بھر سنگھرش کرتے رہیں گے اور زندگی بھر کوئی نہ کوئی سمسیہ آپ کو لگاتار پریشان کرتی رہے گی اس انک کو یاترہ سمپتی اور ویوہ کے لیے اچھا نہیں مانتے یاترہ کرنی ہے تیرہ تاریخ کو مت کرو سمپتی لینی ہے تیرہ کو مت لو تیرہ نمبر کی مت لو اور ویوہ کرنا ہے تو بھی تیرہ تاریخ کو مت کرو ایسا لوگ مانتے ہیں ایسا لوگ سوچتے ہیں اب یہ جانتے ہیں کہ انک تیرہ کی طاقت کیا ہے ایسا نہیں ہے کہ انک تیرہ بڑا کمجور نمبر ہے بہت ہی طاقتور نمبر ہے اس کی طاقت کیا ہے تیرہ انک رہسیمائی شکتیاں رکھتا ہے اپنے اندر نمبر تیرہ اگر آپ کا ہو آپ کا date of birth تیرہ تاریخ کا ہو کسی بھی مہینے میں تو آپ کے پاس intuitive power رہسیمائی شکتیاں occult powers ہونے کی سمبھاونایاں بنتی ہیں ان کے پاس ایشور کی کرپا بھی دیکھی جاتی ہے ایسا دیکھا گیا ہے کہ تیرہ نمبر والوں کے اوپر اکثر ایشور کی کرپا کافی ہوتی ہے اور اکثر ایشور کی کرپا کافی دکھائی دیتی ہے تیرہ نمبر والے لوگ جادو میں تنتر منتر میں جوتش میں اور ادھیاتم میں بہت سفل ہوتے ہیں اگر تیرہ نمبر والے تنتر میں گھس جائیں تو تنتر کے مہارتی ہو جاتے ہیں جوتش میں جائیں گیانی ہوتے ہیں اور اگر ادھیاتم میں اتر جائیں تو ایشور کی اپلپدھی پرابت کر لیتے ہیں کیونکہ اس انکھ کا جو direct connection ہے وہ super natural ہوتا ہے وہ پیرا سائنس والا ہوتا ہے اس لیے یہ لوگ جب دھیان کرتے ہیں پوجا اپاسنا کرتے ہیں تو دھیان بڑا دیپ ہوتا ہے بڑا گہرا ہوتا ہے پوجا اپاسنا بڑی گہری ہو جاتی ہے عام طور پر مدھ آئیو کے بعد فوٹیز کے بعد ایسا دیکھا گیا ہے کہ تیرہ نمبر والے کافی اچائیوں پر پہنچ جاتے ہیں جیسے ہی یہ چالیسویں میں پرویش کرتے ہیں اس کے بعد ان کے اچائی پر پہنچنے کی جو سمبھاو نائے ہیں وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں کبھی کبھی ان کو ویراغ کا بھوت بھی سوار ہو جاتا ہے کبھی کبھی یہ سوچتے ہیں کہ یہ ویراغ میں چلے جائیں کبھی کبھی یہ سنیاسی ہونا چاہتے ہیں اور اکثر تیرہ نمبر والے اگر ان کو صحیح گائیڈ لائن کو دے دے یا صحیح راستہ ایشور پرابتی کا دکھا دے تو آپ پکی طور سے جانیے کہ یہ دنیا چھوڑ کر کے سنیاس کے راستے پہ جائیں گے ہی جائیں گے کیونکہ تیرہ والوں کو اگر جرہ بھی ایشور کا چسکہ لگا تو ان کو آپ سنیاسی بننے سے نہیں روک سکتے